بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید تعمیر کعبہ کی تاریخ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر دس بار ہوئی سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر حضرت شیس علیہ السلام اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر قوم عمال کا پھر قبیلہ جرہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ نے اور پھر قبیلہ قریش نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی موجودہ دور میں سعودی فرما روا اس کی تعمیر و توسیع میں بڑھچر کر اپنا حصہ ملا رہے ہیں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی جب زیارت کی جائے تو اس کے چار کونے نظر آتے ہیں جن کے نام یہ ہیں رکنے اسفد رکنے شامی رکنے عراقی اور رکنے یمانی جب آپ بیت اللہ جاتے ہیں اور دیوار کعبہ سے مستفید ہوتے ہیں آپ کو وہاں دو مقامات خالی نظر آتے ہیں ان میں ایک حجر اسود ہے اور دوسرا رکنے یمانی آپ میں سے اکثر خوش نصیب افراد نے ان مقامات کی زیارت کی ہوگی لیکن کیا آپ نے ان مقامات کی حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رکنے یمانی یعنی بیت اللہ میں موجود خالی دیوار کے کچھ حصے کے بارے میں اس لئے بتائیں گے کہ اس کا ولادت امام علی سے گہرہ تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب صحابی حضرت یزید بن کنعاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس ابن مطلب اور میں بنی غزہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں بیٹھے تھے اور ہمارا رخ کعبہ کی طرف تھا ہم فاطمہ بنت عصد کو دیکھ رہے تھے جو کہ مسلسل رو رہی تھی اور روتے ہوئے کعبہ کے قریب جا رہی تھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ تکلیف حمل میں مبتلا ہیں حضرت فاطمہ بنت عصد روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہی تھی حضرت یزید بن کنعب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ فاطمہ بنت عصد جو دعا کر رہی تھی اس کی آواز آپ سن رہے تھے آپ نے دعا کی اے میرے پالنے والے میں تجھ پر تیرے پیغمبر پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں جو تُو نے نازل کی اور میں اپنے باپ ابراہیم کی گواہی دیتی ہوں جس نے قعبہ کی تعمیر صرف تیری خوشنودی کے لئے کی اے میرے رب اس قعبہ کی تعمیر کرنے والے کے صدقے میں اور اس آنے والے بچے کی صدقے میں میرے لئے آسانی فرما اتنے میں قعبہ کی دیوار کھلی اور فاطمہ بنت عصد اس میں داخل ہو گئیں حضرت یزید بن کنعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس کھلے ہوئے حصے کے قریب گئے اور اندر داخل ہونے کے لئے آگے بڑھے تو وہ جگہ دوبارہ سے دیوار بن گئی لہٰذا ہم فوراں سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے چار دن کے بعد دیوار پھر کھلتی ہے اور فاطمہ بنت عصد باہر آتی ہیں جن کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوتا وہ بچہ مولا علی شیر خدا ہوتا ہے یہ واقعہ تیرا رجب کا ہے ہر سال تیرا رجب کو یعنی جس دن حضرت علی کرم اللہ و جل کریم پیدا ہوئے کعبہ کی دیوار میں یہ شگاف پھیل جاتا ہے اور صرف یہی مقام ایسا ہے کہ جہاں ہر سال دیوار میں شگاف ہو جاتا ہے یہ شگاف ولادت امام علی علیہ السلام کا واضح موجزہ ہے اس کے بعد بنو میہ کے دور میں کعبہ کو نقصان پہنچا اور پھر کعبہ کی تعمیر کی گئی لیکن پھر بھی ہر سال تیرا رجب کو یہ مقام کھل جاتا ہے یاد رکھیں جو اتر اور مشک کی خوشبو اس دیوار سے آتی ہے کسی اور دیوار سے نہیں آتی اور آج بھی ہر سال اس دیوار کی تعمیر کی جاتی ہے آپ جب بھی بیت اللہ کی زیارت کو جائیں تو اس نشان کی حیرت پر غور کریں یہ نشان اوپر سے سر کے برابر اور نیچے سے کندے اور اس کے نیچے پھر جسم کے باقی ماندہ حصے کے مطابق ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فاطمہ بنت اصد یہاں سے اندر داخل ہوئی تھی آئیے ذکر کریں اس علی کا جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ذکرن علی عبادہ یعنی علی کا ذکر عبادت ہے